لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعت کائنا الحیل نرات مجھ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں میں سب سے زیادہ متاثر پتا ہے کس سے ہوتا ہوں جب کوئی آتا ہے نا کہ سات مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں ایک سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے آج کا اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا جو بھی ہو رہا ہے انگلیش میں ہی ہو رہا ہے تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاک گزرتا ہے بہت ٹینشن ہوتی ہے چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو یہ اور آپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی میں یورپ گیا تھا ایک مہینے کے لیے پندرہ دن میں آ گیا تو بڑی مشہور ہو گئی لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں پندرہ دن کے لیے جائیں گے تو چھے مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ہوں تو جاتا ہوں ٹریولنگ بہت کرتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے نین بھی خراب تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے ہاں جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے بھاگنے کا موقع مل گیا تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں مسئلہ کیا ہے جو تُو گھر سے بیزار ہے اچھا بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے اس سفر میں ٹینشن ہوگی پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں ٹینشن اٹھاؤ تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس لئے مجھے جب پتا چلتا ہے سات مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے ایک سال کے لیے نکلا ہوا ہے چلے کے لیے نکلا ہوا ہے تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے اور اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں انٹرٹینمنٹ لیس سفر تو وہی چھے نمبر سننے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین علماء کا اکرام علم و ذکر یہی سننا ہے نا انہوں نے اور نماز پڑھنی ہے دعوت دینی ہے دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہیں کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی تو دعوت بھی سمپل بھائی دین آئے گا محنت سے آئے گا دین ہمارے اندر آ جائے پوری دنیا میں آ جائے اس کے لیے محنت ہو رہی ہے کوئی لمبے چوڑے کوئی اوٹ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی نو علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلہ و نہارا نو علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کوئی بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھی مسئیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا قرآن کی جو بیسک دعوتیں وہ تو چار پانچ دعوے ہیں قرآن کے توحید ہے آخرت ہے رسالت ہے رسالت کا کیا مطلب توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظ میں تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو ختم نبوت کا قیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کوئی بھی آ جائے موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ختم نبوت کا قیدہ آگیا اس میں توقل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے علماء کے اس پر بیانات ہیں بلکل ٹھیک ہیں وہ لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا اللہ سے ہونے کا یقین غیر سے ہونے کا کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے ناکامی کے نقشوں میں اللہ یہ تو توقل ہے بھائی نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا کامیاب بنا دے گا اللہ کے پاس ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا بچ گئے پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پر کیا تھا نا لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توقل میں بعض دفعہ غلوف کر دیتے ہیں یعنی اسباب کی بالکل یہ نفی کر دیتے ہیں تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل یہ اسباب کی نفی کر دی بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنا ہی دکان پہ تالہ ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ ہمارے ایک دوست تبلیغ میں پک لگا کر رہا ہے مسالہ زیادہ لگ گیا جیسے وہ جان پور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا جان پور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سویچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا کیا ہوگا پھر یعنی انہوں نے کہا مروگے کی نہیں مروگے انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے بات بلکل صحیح ہے انہوں نے کہا اچھا کچھ سی میں اللہ پہ بہت زیادہ توقع ہو تو وہ سوکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توقع ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگی تار کو بھی پکڑے گا اس کو کرنٹ نہیں لگے گا ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کیا کر رہے بھائی تو مسالہ زیادہ لگتے ہیں جتنا بھی توقع ہو خوب سمجھ لیں ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آگیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپکے بھی کھڑا ہوں کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبہ آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو چائے آپ کا سال لگاوا ہو چائے چلے پابندی سے لگ رہے ہو کھمبہ نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگاوا ہے یا اس میں توقع ہے یا نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے استاذ نے کہا توقع کا یہ مفہوم نہیں ہے تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا ہے خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے وہ فلانے یہ کرامت انہوں نے کہا بھئی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توقع پہ کر لیتا ہے لیکن نورملی اس کا توقع سے تعلق ہی نہیں ہے جیسے ایسے واقعات ہیں کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کچھ نہیں جلے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توقع ہے تو آپ نے پتا چلا جی کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑائی میں تو نہیں جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین وہ کڑائی جلائی گے آپ کو کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کی کڑائی جلائی گے نہیں اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑائی جلائی گے تو میرے آرڈر سے جلائی گی اس میں ایسی کونسی بات ہے جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکہ بنے گا انسان کو پھر ہو دیں تو بھی کیا بنے گا تکہ ہی بنے گا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے موجزاتی طور پر بچا لیا ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا خودکشی کا گناہ ہوگا اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے خودکشی کا گناہ ہوگا ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کے جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی اللہ کی ولی تھی لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القا کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ فرشتیں ہیں یہ انسان نہیں ہیں تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے تو خیر میں جلی سے بات کو سمیٹھوں تو قرآن کے جو چند مخصوص حکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ گاؤں دیہات کا آدمی جس کو علف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا آپ دیکھ لیں نوو علیہ السلام کیا کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیل و نہارا اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا فلم یزدہم دعا الا فرارا آگے وَإنی کلما دعوتهم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آدانہم وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُم وَأَصَرُوا وَاسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَا وَاسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَا آگے کیا ہے ثُمَّ إِنِّي دعوتهم جِهَارَا ثُمَّ إِنِّي دعوتهم جِهَارَا آگے کیا ہے حالیٰ کہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ اعلنت لہم وَأَصْرَرْتُ لَهُم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَا یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم مسلح کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے پہلے مٹی پھر منی کا قطرہ بن گئے منی پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے یہ کیسے تغیرات ہیں کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں کوئی میچنگ ہے اب سانہزان تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کیا سوفیئر انسٹال کی ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنیوی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں حجیبی چیز بل رہی ہے بالکل اور وہی اسپم آ کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں کفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں سبکتگین پیدا ہو رہے ہیں ریزلٹ کیا آ رہے ہیں ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے